تڑپ اٹھتے ہیں بارگاہ الائی میں سوال کرتے ہیں ربعہ یہ ابراہیم آپ کا دیوانہ مستانہ ہے کائنات کی دردی میں آپ کا نام لے واہ ہے آج اگر ابراہیم کو کچھ ہو گیا تو کائنات کی دردی میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جا رہی ہے دعوتِ دوحید دینے کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو ہاتھوں سے بنی ہوئی مورتیوں کو سجدہ کرنے سے روکنے کی وجہ سے الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكریم والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولنبلونكم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس بلال انبیاء برادران اسلام اور بزمِ افکارِ اکابرِ علماءِ دوبن کے چمکتے دھمکتے کھولو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بشمار نعمات اور احسانات ہیں جن کو گنا اور شمار کرنا انسان اور جنا کے بس اور قدرت میں نہیں خطبارِ تعالیٰ فرماتے ہیں اولائے کا کل انعام بلو وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَعْسُوْحَا کے میری نعمتوں کو اگر تم گنا چاہوگے تو بھی گنا پاؤگے میرے دوستو ان جملے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے جس کے بغیر انسان انسانیت کے زمرے سے نکل کر جانوروں کے صفح میں شامل اور داخل ہو جاتا ہے ارشادِ خداوندی ہے اولائے کا کل انعام وہ بے ایمان لوگ جانوروں کے ایمانن ہیں آگے فرمایا بل ہم اغل بلکہ ان سے بھی بتر ہیں تو ہم اس کریم ورحیم پروردگار کا جتنا بشکور ادا کریں انتہائی کم ہے کہ اس نے یہ ایمان کی عزیر نعمت مجھے اور آپ کو بن مانگے اور بغیر قربانے دے عطا فرمائی سامعینِ محترم یہ دنیا دار العمل ہے دار الانتحان ہے مشکتوں کا گھر ہے آزمائشوں کا مستقر ہے رنگ گزر ہے کافروں کے لئے جنت اور ایمان پالوں کے لئے قید خانہ ہے اس دنیا میں مختصر زندگی دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پرکنے کے لئے بیجا ارشادِ خداوندی احسیباً ناسو این یترکو این یقولو آمنا و ام لا افتنون کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ہماری آزمائش نہیں کی جائے گی ہر کیسے سے نہیں تمہارا امتحان ضرور ہوگا اور تمہاری آزمائش ضرور کی جائے گی وَلَقَدْ فَتَلْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور یہ امتحان صرف تم سے نہیں لیا جا رہا بلکہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کو بھی آزمایا گیا اور ان سے بھی امتحان لیا گیا اور امتحان لینے کی وجہ بیان فرمائی فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا بَلَيَعْلَمَنَّ الْقَادِبِينَ تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں اور اپنے اجت تام کر لیں کہ اپنے ایمان میں کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اشد الناس بلال انبیاء ثم الامثل فالامثل کے سب سے زیادہ ازمائشیں انبیاء علیہ وسلم پر آئیں ان کے بعد جو صفات اور عمال میں ان سے قریب تھے ان پر آئیں اور ان پر قریب تھے پھر ان پر آئیں اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا کہ جن لوگوں کا تعلق جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے ہوگا ان پر اتنی زیادہ آزمائشی مسئیبتیں امتلائیں گی مکرم سامعین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو دیکھنی جئے ان پر کس قدر آزمائشیں آئیں کہیں نوے سال تک اولاد نہونے کے آزمائش اور جب اولاد ہوئی تو بیوی اور بچے کو بکے کے سنگلاف زمین میں تن تنہا چھونے کا امتحان اور کبھی اپنے لخت جگر کے گلے میں چھوڑی پھیرنے کا امتحان تو کہیں نمرود کی آگ کی ابتلا اور آگ بھی اتنی بڑی جو اس سے قبل کہیں نہیں جلائے گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جا رہی ہے دعوتِ تحید دینے کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو ہاتھوں سے بنی ہوئی مورتیوں کو سجدہ کرنے سے روکنے کی وجہ سے کفر و شرکی مضمت بیان کرنے کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں سا کے سامنے جھکنے والوں کو ایک خدا کے سامنے جھکنے کی بانت کرنے کی وجہ سے بطوں کو اوندے مو گرانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس خطرناک اور دن ہلا دینی والی آگ میں ڈالا جاتا ہے یہ منظر دیکھ کر آسمان اور زمین میں عشق بہا رہے ہیں اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے تڑپ اٹھتے ہیں بارگاہ الہی میں زوال کرتے ہیں ربا یہ ابراہیم آپ کا دیوانہ مستانہ ہے کائنات کی دردی میں آپ کا نام لے واہ ہے آج اگر ابراہیم کو کچھ ہو گیا تو کائنات کی دردی میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا ربا آپ ہمیں اجازت دیجئے تاکہ ہم ان کی مدد کریں دنبار الہی سے جواب آیا ابراہیم ہمارا پیالا دوست ہے آج تک گروہ زمین میں اس کے سوا ہمارا کوئی دوست نہیں اور ہم اس کے معبود ہیں ہمارے سوا اس کو معبود نہیں تم جاؤ اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو تم اس کی مدد کرو اگر وہ تم سے رخ مینہ ملائے تو تم اس کو چھوڑ دو پھر میں جانو اور میرا خلیل جانے تاریخ سنبے میں لکھا ہے کہ فرشتوں کو اجازت ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سب سے پہلے پانے کا موکل فرشتہ حاضر ہوا اور ارس کیا کہ آپ کے انشارے کا متاظر ہوں ابھی آگ پر بارش پرسانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے کے جانب سے مو پھیر لیا اور فرمایا امہ علیہ کفلا تیری مدد کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہوا کا موکل فرشتہ حاضر ہوا اور ارس کیا آپ کے حکم کا متاظر ہوں ابھی آنڈی چلا کر سارے آگ اڑا دوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا فلا حاجت علیکم تیری مجھے کوئی ضرور نہیں جبرائیل ایمین تشریف لائے اور ارس کیا اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو حکم کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا امہ علیہ کفلا اے جبرائیل مجھے کوئی حاجت نہیں جبرائیل ایمین نے ارس کیا اگر آپ غیر سے مدد نہیں چاہتے تو اپنے مولا سے تو طلب کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اے جبرائیل وہ میرا سوال بھی جانتا ہے اور میرا حال بھی جانتا ہے اے جبرائیل یہ آگ کس نے جلائی جبرائیل نے جواب دیا اوقد ان نمرود یہ آگ نمرود نے جلائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ کو جلنے کا حکم کس نے دیا جبرائیل نے جواب دیا الجلی یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تورج عبرائل آپ بے سن لیں دیگر فرشنے بے سن لیں آسمان بے سن لیں دریا بے سن لیں نور اور سمندر بے سن لیں ستارے سیارے اور کہہ کے شاہیں بے سن لیں زمین اور اس کی جملے مخلوقات بے سن لیں الخلیل ورازن بحکم الجلیل کہ خلیل جلیل کے حکم پر راضی ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور عرش پر رب جلیل کی دریا رحمت مجوش آتا ہے اور آگ کو حکم ہوتا ہے یا نارکونی بردوں سلاما علیہ ابراہیم اعاد میرے خلیل پر سرد اور سلام دیوالا بن جاتا ہے بس جو میں نے کہا آپ نشان اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی طفیق ادا فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا اللہ البلا